یو پی کے مکلومنتری یوگی آدھتنات پائٹی کو جتانے کے لیے چناؤ پرچار میں فیست ہیں دوسر راج میں بی جے پی کو وجہ دلانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن خود کے راج میں ہنسا کی واردات سے ہاہاکار مچا ہوا ہے ہنسا کی آج میں دو کی موت ہو چکی ہے گوکشی کے شک میں بلند شہر میں ہنسا کی واردات سے تناو ہے گوکشی کے شک میں پورا شہر چل اٹھا پولس تھانے کو پھوک دیا گیا پولس اور پردشن کاریوں میں تیکی جھڑپے ہوئے پتھر بازی اور گولی باری بھی ہوئی گوکشی کی خبر آ کی طرح فیلی اب پورے شہر کو اپنے آگوش پہ لے لیا شہر جلتا رہا پولس والوں پر پتھر بازی ہوتی رہی گولی چلی اور پولس والے کی موت ہو گئی اس انسام انسپیکٹر سبوت کمار کی موت ہو گئی یہ وہی سبوت کمار ہیں جنہوں نے دادری میں بھیڑ دوارہ مارے گئے اخلاق کے کیس کی جاج کی تھی پرتھم دشتیا گولی لگنے کی بات آئی ہے چنگرہ وٹی کا رہنے والا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہے اور گولی لگی ہے انٹری وونٹ پرتھم دشتیا پایا گیا ہے مرتی ہوئی ہے ہمارے انسپیکٹر سبوت کمار سنگ کی اس گھٹنا کو اس گھٹنا میں جو ہوا ہے اس کو اس کیس جو ریسٹر ہوا ہے اس میں اور ساتھی ساتھ جو گرامیڈوز ورہا آکروش ہوا ہے دونوں گھٹنا کرم جو دونوں کی انویسٹیگیشن کے لئے ایک ایسائیٹی گھٹی تھی گئی وہیں جب اس پورے ماملی میں بلند شہر کے ڈی ایم انوجہ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ صبح گیارہ وچے ایک گھٹنا کی سوشنا ملی تھی چنگرہ وٹی جو سیانہ تھانہ چھتر کا ایک گاؤں ہیں وہاں گوکشی ہونے کی بات سامنے آئی تھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کی اس دوران کچھ لوگوں نے گوونش کے ٹکڑوں کو قبضہ ملے کر روڈ جام کرنے کی کوشش کی تھی روڈ جام کو کھلوانے کے لئے جب پولیس لگاتار ان سے بات چیت کر رہی تھی کاروائی کا آشوہ سن بھی دے رہی تھی تورانت ایف آئی آر لکھی جا رہی تھی اسی بیچ کچھ لوگوں نے حملہ کیا جس میں سیانہ تھانے کے انچارج ایس ایچ او سبوت کمار سنگھ کو گولی لگی جب ہسپیٹر لے جائے گیا تو ڈاکٹروں نے انہیں براتی خوشش کر دیا دراصل برد شہر میں ہنگامہ تب بڑھ گیا جب سمیتنام کے ایک یوک کو پولیس فائرنگ میں گولی لگ گئی تب ہی بھیڑ بے کابو ہو گئے اور بلند شہر میں ہنسک بارتات کو انچام دیا گیا پولیس فائرنگ میں گھائل یوکس سمیت کی میرٹ کے اسپطال میں لاج کے توران موت ہو گئی چنگ راوتی گاؤں کا رہنے والا سمیت پی ایک اچھاتر تھا سمیت کی رشتداروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو بائیک پر چھوڑنے چاہ رہا تھا اس کے بیوات سے کوئی مطلب نہیں تھا بوال کے بعد بلند شہر کا ماحول کرم ہے پولیس کے علادکاری حالات پر نظر کڑائے ہوئے ہیں اس پورے معاملے کی جارچ کے لیے ایس آئی ٹکٹ کرتی گئی ہے بتا دے کہ بلند شہر میں ان دنوں استعمال چل رہا ہے اور وہاں سے بڑی سنکھیا میں لوگ لوٹ رہے تھے ان کے واہن بھی بوال کے کارن پھس گئے اب سوال ہے کہ بھیڑ میں کس نے انسپیکٹر کو گولی ماری سمیت کی موت کیسے ہوئی ان دونوں کی موت پر کئی سوال ہیں جیسے پولیس تھونڈنے میں لگی ہے پیروڈ رپورٹ کے ساتھ بلند شہر سے منیش کمار اے پی اے